موسیقی اسلام علیکم ایم پروفیسر جی ایم بابر ہم نے ایکسکریشن ان ہیومن سٹارٹ کیا ہوا ہے جس میں ہم نے پریویسلی یورینری سسٹم آف ہیومن دیکھا ہم نے لیور کا رول ایکسکریٹری آرگن کے طور پر دیکھا ہم نے ایکسکریٹری پروڈکٹس کو دیکھا آج ہم سٹریکچرل ان فنکشنل یونٹ آف کیڈنی کو دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نیفرون تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں کڈنی سے پھر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں نیفرون کی طرف سو ایٹیس دیکھنے کیٹنی ایکس ایٹس ایک ایسا آرگن ہے جس کا کام ایکسکریشن سے ہے یہ اس کے مختلف پارٹس ہیں باہر والا حصہ کارٹیکس ہے انرموس پاسٹ میں ڈرلا کہلاتا ہے اس میں یہ کون لائک سٹکچرز ہیں جس کو ہم رینل پھائرامیٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایک ڈپریشن ہے ایک گڑھا ہے ایک کیفٹی ہے جسے ہائیلم اور پریویسلی ہائیلس کہا جاتا رہا اور یہ ایک فنل شیو فلیڈ سٹکچر ہے آگے سے کھلا ہوا سٹکچر ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں پیلوس یہ جو نیچے گریم پن دکھایا ہے میں نے it is ہائیلم اور یہ جو بلیکش ہم نے دکھایا ہے it is called as پیلوس یہ کالکس کہلاتے ہیں میجر کالکس اور مائنر کالکس اب یہ جو ہائیلم ہے یہ ایک اینٹری ہے راستہ ہے جس کے ذریعے بلٹ سپلائے اس میں بلٹ اینٹر ہو رہا ہے through رینل آرٹری اور یہاں سے یہ ایمٹیز ہو رہا ہے باہر جا رہا ہے through رینل وین تو نروز بھی اور یہ بلٹ سپلائے بھی ہائیلم کے ذریعے ہی اس کے اندر داخل ہوتی ہے جو رینل پیرامیڈز ہیں یہ بنیادی طور پر پائے جاتے ہیں into the مدلہ کارٹیکس میں یہ ایکزسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ مدلہ میں ہوتے ہیں یہ باہر والا ریجن جو ہے کارٹیکس ہوتا ہے اب اس کے اندر ایک سٹیکچر ہے جسے نیفرون کہتے ہیں نیفرون کی دو ٹائپس یہاں پہ پائے جاتے ہیں ایک ایسی ہے جو کارٹیکس میں مجود ہے اس کو ہم کارٹیکل نیفرون کہتے ہیں دوسری ایسے ہیں جو سٹارٹ ہوئے ہیں from کارٹیکس اور وہ پہنچ رہے ہیں ڈیپ انٹو دی مدلہ these these are called as جیکسٹر میڈولری نیفرون تو یہ دو طرح کی نیفرون ہیں ایم سی کی پوائنٹ آف یو سے آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے چاہے کارٹیکل نیفرون ہو یا جیکسٹر میڈولری نیفرون ہو ان کا جو بو مین کیپسیول ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں سے آرائز ہو رہا ہوتا ہے these are آرائز فرام دی کارٹیکس تو دونوں کے بو مین کیپسیول کارٹیکس سے آرائز ہوتے ہیں یہ تو تھا کڈنی اب ہم اس سٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں جس کو ہم نیفرون کہہ رہے ہیں جو ایک ٹیبیول ہے جو ایک ٹیوب ہے جو ایک ٹیوب ہے اور یہ ملٹی سیلولر سٹرکچر ہے کبھی بھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا نیفرون اور نیوران کے ناموں کی مشابہت سے سیمیلیریٹی سے نیوران سنگل سیلولر سٹرکچر ہے یونی سیلولر سٹرکچر ہے ایک سیل ہے جبکہ نیفرون ایک ملٹی سیلولر ٹیوب ہوتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس یہ نیفرون ہے یہ ایک ٹیوب ہے یہ اس کا سٹارٹنگ اینڈ ہے یہ سٹارٹ ہونے والا سیلہ ہے اور یہ تھوڑا سا سویلن ہے اس سویلن پورشن کو ہم نام دیا کرتے ہیں بومینز کیپسیول بومینز کیپسیول کے ساتھ اٹیچ جو ٹیوبیولز ہیں یا ٹیوبز ہیں جو انتہائی بلکھا رہی ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں پروکزیمل کنویلیٹی ٹیوبز پی سی ٹی بیالوجی میں کسی چیز کی اوریجن کے ساتھ جو چیز اٹیچ ہوتی ہے اسے پروکزیمل کہتے ہیں فارگزیمپل it is my shoulder اور یہ اس کے ساتھ بائیسیپ ہے یہ شولڈر کے ساتھ بائیسیپ ہے اس کو ہم پروکزیمل کہیں گے اور یہ جو دور کلائی ہے اسے ڈسٹل کہیں گے یاد رکھنے کے لیے ڈی فار ڈسٹینس فاصلہ ڈی فار ڈسٹل یہ جو اسینڈک لوپ آف ہینلے ہے اس کا ڈیامیٹر تھوڑا سا زیادہ ہے اس لئے ہم اس کو تھک لوپ آف ہینلے بھی کہہ دیتے ہیں اب کیونکہ یہ تھک لوپ آف ہینلے ہے تو اس کے جو سامنے والا ہے اس کو ہم تھن لوپ آف ہینلے کے نام سے بھی جانتے ہیں اب یہ مجموعی طور پر لوپ آف ہینلے کہہ لارہا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پروکزیمل کنبلیٹی ٹیوبز ہیں تو اس کو ہم کہیں گے ڈیسٹل ڈیسٹل فار فار وی ڈیسٹل کنبلیٹی ٹیوبز یا اس کو ڈی سی ٹی بھی کہہ جاتے ہیں اس میں یہ جو آپ کو آنے والی برینچز نظر آ رہی ہے یہ یہاں پر مختلف اطراف سے آنے والے نیفرون ہیں یہ نیفرون ٹیوب کی ایناٹمی ہے یا اس کا سٹکچر ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں بلڈ سپلائی کیسے ہوتی ہے ادھر سے ایک آرٹریول داخل ہوتی ہے جس کا نام ہے ایفرنٹ یہ یہاں جا کر تقسیم کے عمل سے گزرتی ہے ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور ایک گچھا بنا دیتی ہے کیپلریز کا جسے ہم گلو میرولس کہتے ہیں پھر یہ یہاں سے باہر نکلتی ہے اسے ہم ایفرنٹ آرٹریول کہتے ہیں یہ ہمارے جسم کی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر کیپلریز آپس میں مل کر دبارہ آرٹریول بنا رہی ہیں ادھر وائز ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ کیپلریز آپس میں مل کر بینیولز بناتی ہیں یہ ایم سی کیو پوائنٹ آف یوں سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہمارے باڈی کا وہ جگہ ہے جہاں پر کیپلریز آپس میں ری جوائن ہوتی ہیں اور دبارہ آرٹریول بنا دیتی ہیں ادھر وائز یہ کیسے ہو رہا تھا سب سے بڑی آرٹری ایوٹا تقسیم ہو کر آرٹری آرٹری تقسیم ہو کر آرٹریولز آرٹریولز تقسیم ہو کر کیپلریز کیپلریز مل کر وینیولز وینیولز مل کر وینز اور وینز مل کر وینہ کیو بناتی ہیں یہاں پر آ کر بیالو جی کا یہ کانون تھوڑا سا تبدیل ہو گیا گلومیرولس اب یہ ایفنٹ آرٹریول یہاں سے باہر نکلتی ہے اور کنولیٹیڈ ٹیوبز کے گرد کیپلریز کا ایک نیٹ ورک بنا دیتی ہیں جسے ہم پیری ٹیوبلر کیپلریز کہتے ہیں دیز آرٹی پیری ٹیوبلر کیپلریز اور جو جکسٹہ مڈولی نیفرون ہے اس میں ایک اڈیشنل لوپ بنا ہوا ہے کیپلریز کا یہ کارٹیکل نیفرون میں نہیں it is only in جکسٹہ میڈولری نیفرون اس کو ہم نام دیتے ہیں ویزاریکٹا سنگلر ہے اس کی ویزاریکٹم ویزاریکٹا سنگلر ویزاریکٹم سو یہ تین ٹیوبیولز ہیں جو یہاں پہ پیاری جا رہی دوبارہ دیکھتے ہیں جی جو بومینز کیپسیول ہے اس کو بلڈ سپلائی کر رہا ہے ایفرنٹ آرٹریول وہ تقسیم ہو کر گلو میرولس بنا رہا ہے گلو میرولس کی کیپسیول آپس مل کر ایفرنٹ آرٹریول بنا رہی ہیں جو اس سے ایکزیٹ کر رہی ہیں صبح ہمیں سمجھ جائی کہ ایفرنٹ آرٹریول بلڈ سپلائی کر رہی ہیں اور ایفرنٹ آرٹریول سے بلڈ ڈرین ہو رہا ہے اب یہ ڈرین جکسٹا میڈللری نیفرون میں ایک ایڈیشنل کیپلیریز کا نیٹ ورک ہوتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں ویز ریکٹم جمع ہے ویزاریکٹا تھوڑا سا اس کو نام اس کی ادھر لکھ لیتے ہیں جانگگومیرول perkام слож فمن یہ czyliy ایڈیسو خلک سا ٹا روائز کیجئے کو تصمی دیں گلرول ٹا خلق گروہ مروڈ آئے یا ارثر ایڈیسو سے ملونکر gate مایایایایایایایایایایاری کے بنائے مشارگ Led ہountain یہ ص minus wen ریڈنلی تصanu کہا ڈیسٹا نقطером رنسو ہیںڈیس چکی شکلا نالمیرند گروہ ان رئے ہیں لیکن холодا کے بعد گروہ ان علم موجودر کا کرک کvant worlds ایڈیشنل کیپلریز ہیں جن کو ہم ویزریکٹم یا جما ویزریکٹا کہتے ہیں سو یہ بلڈ سپلائی ہے نیفران ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جہاں پر جو ہے یورن کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے اس کی فیزیالوجی انشاءاللہ ہم نیکس سیشن میں پڑھیں گے سو ایٹیز دی ایناٹمی آف نیفران تو ہم نے آج دیکھا کہ نیفران دو طرح کے ہیں ایک کو ہم نے کارٹیکل نیفران کہا اور دوسرے کو ہم نے جو کہا جیکسٹا مڈیلری نیفران کہا جیکسٹا مڈیلری نیفران آر سپیشلی انسٹرومنٹیٹ جس طریقے کے ہیں کہ یہ کنسنٹریٹڈ یورن بنانے کے سپیشلسٹ ہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ